آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیش مخ نمبر ون چانل کے نمبر ون شو کچھا چٹھا آپ دیکھ رہے ہیں کچھا چٹھا میں آج بات اسرائیل اور ہماس کے مہایدھ میں سب سے بڑے خطرے کی کریں گے امریکہ نے اسرائیل کو ایسا ہتھیا سپلائی کر دیا جس کے بعد اب ایران اور ہزباللہ بھی ہماس کی مدد کرنے سے پہلے پندرہ ہزار بار سوچیں گے پندرہ ہزار یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں دراصل پندرہ ہزار بار اس لیے کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کو جو ہتھیا سپلائی کیا اس کی تعداد پندرہ ہزار سے بھی زیادہ ہے اتر غازہ پھٹا اب دکشن غازہ پھٹ رہا ہے اسرائیل پورے غازہ کو مٹی میں ملا رہا ہے سیز فائر ختم ہونے کے بعد غازہ کو ختم کرنے کی تصبیریں پھر سے آنی شروع ہو چکی ہیں لیکن غازہ پر موت برسانے والی دباہی کے پیچھے اسرائیل ہی نہیں بلکہ امریکہ کا اسلحہ ہے ہماس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو پندرہ ہزار بند کر بسٹر بم بھیجے ہیں غازہ پر بمباری کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو ستاون ہزار توپ کے گولے سپلائی کیے ہیں ایک طرح سے بائیڈن موت بانٹ رہے ہیں یہ الزام امریکہ پر بار بار لگ رہا ہے اب پندرہ ہزار بنکر بسٹر بم بانٹ کر بائیڈن نے اسرائیل کو بتا دیا ہے کہ ہماس کے ختم ہونے تک غازہ کی ایک ایک امارت کے تباہ ہونے تک امریکہ نیتن یاہو کے ساتھ ہیں ہماس کی سرنگ ہی ہماس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے انہی سرنگوں میں سے ہی ہماس کے حملہ ورطاک لگائے بیٹھے ہیں اس سرنگ نیٹوک کا استعمال کرتے ہوئے ہی ہماس اسرائیل کی سینہ کو گھیر کر مارنا چاہتا ہے سوال ہے کہ ایسے میں اسرائیل کیسے سرنگوں کے نیٹوک کو تباہ کر سکتا ہے تو جواب ٹریپل بی یعنی بنکر بسٹر بم یہ ایسا بم ہوتا ہے جو بنکر کو بھید کر پھڑتا ہے یہ گہرائی میں چھوکے دشمن کو مار ڈالتا ہے یہ پاتال تک پہنچ کر ایسا بلاسٹ کرتا ہے کہ ٹارگٹ سے بچنے کی امید پوری طرح ختم ہو جاتی ہے اسی لیے اسے کہا جاتا ہے بنکر بسٹر بم اسرائیل کو امریکہ سے کئی طرح کے بہت ہی خدرناک بنکر بسٹر بم مل چکے ہیں جو ہماس کی سرنگ کو تباہ کر سکتے ہیں پہلا ہے جی بیو ٹווינטי ہے دوسרא ہے جی بیو ٹ٤ تیزרא ہے جی بیو ٹ٥ נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל מטרותיה ואی אפשר להשיג מטרות אלה ללא המשך התמרון הקרקעی התמרון הקרקעی היה הכרחי כדי להביא את התוצאות עד עכשיו והוא הכרחי כדי להביא את התוצאות בהמשך اس وقت غازہ کے امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر رہی ہے اس میں زیادہ تر دھماکیں ایسی ہیں جو حماس کی بجائے عام لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں پندرہ ہزار سے زیادہ موت ہو چکی ہے اور ان میں حماس کے گنے چونے کمانڈر مارے گئے ہیں جبکہ اسرائیل کی بمباری میں ساڑھے چھے ہزار سے زیادہ بن چکے جان جا چکی ہے حماس کو مارنے کے لیے اسرائیل بہتر تھی بمباری کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کو ختم کرنے کے لیے غازہ کا کوئی کونہ نہیں چھوڑے گا اور ظاہر ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی مدد جاری رہے دینیمک سن لنکھیں دے جانے ہی بھی جانے کلی کیا لنکھنا اصلاح کرنے کے لئے اسریلی کو انجام کیلئے کوئی دیکھنے کے لئے کے لئے اور بھی اکرد کرنے کے لئے سپرے ہیں ہماس کا سورنگ نتوک کہاں تک فیلہ ہوا ہے اس کے بارے میں اسریل کی خفیہ ایجنسی موساد تو پہلے ہی پوری طرف فیل ثابت ہو چکی ہے ویسے حماس کی سورنگوں کے نیتورک کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل کی ائر فورس تین طرح کے بہت مہنگے بانکر بسٹر بم استعمال کرتی آ رہی ہے اسرائیل کا جی بیو ٹوئنٹی ایٹ بانکر بسٹر بم شے میٹر موٹی کنکریٹ کی پرت کو پار کر سکتا ہے سورنگ زیادہ گہری ہے تو جی بیو سیونٹی ٹو بم ہے یہ تیس میٹر موٹی کنکریٹ کو بھیج سکتا ہے تیسرا بم سب سے زیادہ خطرناک ہے یہ ہے جی بیو ٹوئنٹی سیونٹ جو ساٹھ میٹر کی سطح کو بھیجنے کے بعد تباہی مچاتا ہے یعنی زمین کے ساٹھ میٹر گہرائی میں چھپنا بھی موت سے نہیں بچا پائے گا یہ بم جس گہرائی میں جا کر پڑتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں بچتا مثال کی طور پر جب تیس میٹر کی گہرائی میں کسی سورنگ میں ایک ہزار کلو ویس پوٹک پھٹے گا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسے پوری سورنگ ایک بار میں ٹھہ جائے گی اور وہاں چھپا دشمن کتنا بھی شاتر کیوں نہ ہو وہ مارا جائے گا لیکن اسرائیل کے لیے سب کچھ اتنا آسان نہیں رہنے والا اس کے پاس چاہے جتنے بانکر بسٹر بم ہو لیکن حماس کی سورنگ بھی ایسی ہے جن کا نیٹ ورک اور جن کی گہرائی اب بھی اسرائیل کے لیے بہت بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے نیتان یاہو کے سامنے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جو بم دس کروڑ روپے سے لے کر تیس کروڑ روپے میں آتا ہے اس کو کہاں استعمال کیا جائے اتنا مہنگا بم اور سورنگ بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ پانچ سو کلومیٹر کا نیٹ ورک اب اسرائیل کو امریکہ سے مل رہا ہے اس کا سب سے فیورٹ بنکر بسٹر بم جو سستہ بھی ہے بھروسے مند بھی ہے جس سے غازہ کی دباہی اور دیز کی جا سکتی ہے اس ریل نے اس کا استعمال کئی جگہوں پر کیا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ایک حملے سے پوری کی پوری امارت گر جاتی ہے زمین کے نیچے سورنگ ڈہ جاتی ہے اس بم کا نام ہے بی ایل یو ون زیرو نائے آٹھ سو ستر کلو کا یہ بم سات فیٹ گیارہ انچ لنبا ہوتا ہے تین سو ستر میلی میٹر کی گولائی ہوتی ہے سب سے خاص بات یہ کہ اس کی قیمت صرف اکیس ہزار ٹولار جو باقی بنکر بسٹر بم کے مقابلے کافی کم ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو یہ بم بڑی تعداد میں سپلائی کر دیئے ہیں لہذا اسرائیل کے ائر فورس نے اب زیادہ سے زیادہ بنکر بسٹر بم فائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ہماس کی سورنگ کو زمین کے اندر ہی ختم کر دیا جائے دراصل ہماس کی پوری طاقت اس وقت سورنگوں میں چھپی ہوئی ہے اور یہی نیتانیاہو کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے امریکہ میں یہ بات بہت زیادہ چرچہ میں ہے اس کے لیے بائیڈن کی آلوچنا بھی ہو رہی ہے کہ غازہ پر بمباری کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو پانچ ہزار سے زیادہ مک ایٹی ٹو مارک ایٹی ٹو بم دیئے ہیں یہ انگائیڈڈ بم ہوتے ہیں اس کے علاوہ امریکہ نے قریب ساڑھے پانچ ہزار مک ایٹی فو بم دیئے ہیں اس کے علاوہ ایک ہزار جی بیو تھرٹی نائن سمال ڈائی میٹر بم سپلائی کیے ہیں ساتھ ہی تین ہزار سے زیادہ جیٹا یعنی جوائن ڈیریکٹ اٹیک میونیشن بم بھی بھیجے ہیں غازہ میں چاہے اوپر بڑی بڑی امارتیں ڈھائی جا رہی ہیں رہائیشی علاقے پوری طرح ملوے والا قبرستان بن چکے ہیں وہاں زمین کے نیچے حماس کا ایسا جال پھیلا ہوا ہے کہ اس کا بال بھی بانکہ کرنا نیتانیا ہو اور ان کی فوج کے لیے پسینے چھوڑانے جیسا ہوگا اب تک اسرائیل نے کتنے بانکر بسٹر بم استعمال کیے یہ بات بختہ طور پر نہیں کہی جا سکتی لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے حماس کی قریب 800 سرنگ دباہ کر دی ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس کی کئی سرنگ اسپطالوں میں ملی کئی سرنگ سکولوں میں ملی غازہ کے اس میپ پر آپ حماس کا ٹرنل نیتورک دیکھ سکتے ہیں غازہ کے اندر یہ نیتورک 500 کلومیٹر کا بتایا جاتا ہے اور کئی جگہ یہ سرنگ 500 فیٹ کی گہرائی میں ہے یعنی ستے سے قریب 1500 میٹر نیچے ہیں یہ اتنی گہرائی ہے جہاں پر کوئی بانکر بسٹر بم نہیں پہت سکتا اس لیے نیتنیاہو کو سرنگ نیتورک کو دباہ کرنے کے لیے بہت سٹیک انٹیلیجنس شاہیے ہوگی اور یہ کام موساد ہی کر سکتا ہے اسرائیل کی سیٹلائٹ نیتورک کو بھی اب تک اس نیتورک کا پتہ کرنے میں کوئی کامیابی نہیں ملی ہے لیکن غازہ یوت کا دوسرا سچ یہ دی ہے کہ حماس کے چنندہ کمانڈروں کو مارنے کے لیے اسرائیل حد سے زیادہ بمباری کر رہا ہے اور اس کا ٹارگٹ عام لوگ بن رہے ہیں سیز فائر تک وہ میت تھی کہ یہ یوت نئے سمجھوتے کے ساتھ روک جائے گا یا پھر اسرائیل کی رن نیتی بدلے کی لیکن اب اس نے جو حال اتری غازہ کا کیا وہی حال وہ دکشنی غازہ کا کر رہا ہے جبکہ اسرائیل نے ہی اتری غازہ سے لاکھوں لوگوں کو دکشن کی طرف جانے کی واننگ دی تھی غازہ میں پندرہ ہزار موتوں کے بعد پہلے ہی غزہ پورے پشی میشیا میں بھڑک چکا ہے اگر دسمبر میں یہ یوت نہیں رکا تو سمجھ لیجئے کہ دوہزار چوبیس کا ساتھ دوہزار تیئیس سے بھی زیادہ خون کھرابے والا ہوگا اور اس کی وجہ سے دنیا میں کئی بڑے ید شروع ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا